جمعہ تل مبارک کی خاص رات یہ تین کام ضرور کر لیا کریں کوشش کی فرمایا کریں کہ جمعہ والے دن یہ کام آپ کر لیا کریں یقین مانیے یہ تین کام کرنے کی برکت سے آپ کو تین ہزار فائدے ہوں گے ان تین ہزار فائدوں میں سے تین فائدے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جس کی ضرورت ہر حاجت اور حاجت جو ہے ہر انسان کو پہلا فائدہ آپ کی زندگی کے اندر سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے حفاظت حفاظت دشمن سے حفاظت جادو سے حفاظت ایکسیڈنٹ سے حفاظت اس کے بعد آپ کی اولاد کالج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو رستے میں اغواہ ہونے سے حفاظت شہرک کے اغواہ ہونے سے حفاظت بیٹیوں کے بیٹوں کے بیوی کے اغواہ ہونے کے حفاظت جو یہ عمل کرے گا مطلب بچے اس عمل کو کرتے تو سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں غلط صحبت میں جانا چاہیں گے بھی تو نہیں جا پائیں گے یقین مانیں اور جو چلے گئے ہیں وہ اس عمل کو کریں تو یقین مانیں وہ واپس لوٹ آئیں گے میں آج آپ کو ایسا عمل دینے جا رہا ہوں کہ آپ میڈیکل شعبے میں ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں جینئر ہیں وکیل ہیں دنیا کے کسی شعبے میں ہیں آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ والعزیز آپ کو آپ کے کام میں ترقی ایسی ملے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کسی فیکٹری کار خانے میں ترقی کے حوالے سے حفاظت کے حوالے سے اور ترقی اب ایک کے حوالے سے یہ کمال کا حمل ہے یعنی کہ آپ کے نزدیک کوئی شتانی طاقت نہیں آئے پائے گی جادو کے ذریعے تعویزات کے ذریعے شتانی عملیات لوگ کرتے ہیں کرواتے ہیں بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ لوگوں کے پاس گھر میں کھانے کو کچھ ہو نہ ہو میں نے ایسے کیسز میں دیکھا ہے کہ یقین مانئے مجھے میرا ذاتی تجربات میں میرے پاس ایک ایسے مطلب زیاری بات ہے پچیس سال مجھے گزر چکے ہیں ڈیوٹی کرتے ہوئے آستانہ علیہ قبلہ پیرہ مشہد پیرہ ربانی اندم سرکار کی خانکہ پہ مدرسہ بھی ہے بلکہ مدارس ہیں سوہ سے زیادہ دینی ببران چیز ہیں الحمدللہ طلاباء و طالبات پورا ایک سسٹم الحمدللہ مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے درباشی بھی خانکہ بھی تو سارا ایک دینی مذہبی محول ہے لوگ آتے جاتے رہتے زیاری بات ہے پھر ایک سرسلہ ہے سرسلہ علیہ نقشبندیہ قادریہ اور اس میں زیاری بات ہے ایک پورا خانکہی نظام ہے تو یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ لوگ آتے جاتے تو میرے ذاتی مجربات مشاہدات میں سے میں نے دیکھا ہے کہ میرے تجربے سے یہ بات گزری ہے کئی لوگوں انہوں ہیں کہ جی ہمارا یہ کام ہوتا غلط ہے اچھا وہ نا بتانے میں ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے اگلا بندہ نا پتہ نہیں کملہ ہوتا ہے جیسے مطلعہ حاملین کو جو لوگ سمجھتے ہیں نا کملہ سے آنا میں سمجھتا ہوں وہ خود بہ وقوف ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آہ پنجابی جانتے ہیں دنیا نے آنا ہوتا ہے نا نئے نئے لوگ آتے ہیں مطلب اچھے لوگ بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں ہر شعبے کے لوگ آتے ہیں وکیل بھی آتے ہیں ڈاکٹر بھی آتے ہیں انجینئر بھی آتے ہیں پروفیسر بھی آتے ہیں بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی آتے ہیں لیکن ہر گلہرہ رنگیں بوئے دیگرست تو ہر رنگ پھول کی اپنے اپنی خوشبو ہوتی ہے تو وہ مطلب اب پتہ چل جاتا ہے مطلب دیکھیں جی میں جی چاہتی ہوں جی میری بہو ہے نا مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اور میں بڑی قیمتی بات آپ کو ابتداء میں یہ نتیجہ تن دوں گا انشاءاللہ نزیز یہ آپ کی زندگی سوار دے گی یہ میری بات جس نے توجہ سے سن لی کوئی شرط و شرائط میں نہیں رکھتا میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہونا اس عمل کی آپ کو عام اجازت ہے مرد و خواتین کو کوئی شرط و شرائط میں لیکن یہ میری بات آپ میرے ذہن سے نہ نکل جائے اس لیے یہ بات کو ضائع نہیں کرنا مجھے وہ خاتون کہنے لگی یہ آپ لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں ٹائم پاس کے لیے نہیں یہ آپ کو اس سے جو سبق ملے گا نا سر زندگی آپ کی سمر جائے گی نسلیں آپ کی سمر جائیں گی اس بات سے جو میں آپ کو اپنی زندگی کا جو کہتے ہیں نا پورے سمندر کو خوزے میں بند کر دینا اور وہاں سے ایک لفظ نکال کے دے دینا کہ یہ لفظ ہے جی پوری زندگی کا تو نچوڑ وہ میں آپ کو خلاصہ اقلام دینے جا رہا ہوں مظہر اکثر جی میری بہو جو انسی ہے نا جی وہ اب میں اس کا کیا کروں وہ میرے بیٹے کو بڑا تنگ کرتی ہے مارے گھر میں لڑائی کرتی ہے فساد ہوتا ہے کوئی ایسا عمل دے میری بیٹے کو چھوڑی دے مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ ٹھیک ہے نا تو اب بیٹی اگر ذاتی دیکھو اگلے کی بیٹی کو طلاق دلوانی ہے اور خود کی بیٹی کی جب بات دیکھو جی میری بیٹی بڑی خدمت کرتی ہے ان کی بڑی تابع دار ہے ان کی بڑی سیوہ کرتی ہے ان کی دن رات صفائیہ کر پوچے لگا دن رات مشین چلا دن رات سب کی خدمت میری بیٹی کو سکون نہیں ہے بابا جی کوئی ایسا عمل دے دو ایسا طویز دے دو کہ وہ جو ان سے نا میرا بیٹی میرا دماد ہے جو میری بیٹی کو لے کے علیہ دا ہو جائے اپنا گھار دیکھیں شریع طور پر یہ چیز تو ہے نا کہ آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی بیوی کے حق ادا کرنے وہ آپ کے اوپر لازم ہے قرآن پاک نے بھی یہی فرمایا آپ دو شادیاں کریں تین کریں چار کریں قرآن پاک نے آپ کو اجازت دی دوسری شادی کے لیے بیوی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے شریعت میں اس لیے مطلب کوئی ناراض نہ ہو جائے تو یہ تھوڑا سا شریع مسئلہ تھا لیکن میں لی آگ کے اوپر میں رہتا ہوں تو ظاہری بات ہے مجھے بہنیں بھی سنوڑے ہی ہوتی تو برداشت تو نہیں کرتا لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ اگر دوسری کرنی ہے تو آپ پہلی کو اسی لگا کے دیا ہے اسے بھی لگا کے دیں آپ میں پہلی کو گھر دیا ہے دوسری کو بھی گھر دیں پہلی کو آپ نے سواری دیا ہے اسے بھی سواری دیں تو اس کے حق ادا کریں ٹھیک ہے نا شریعت میں آپ کو اجازت دی ہے لیکن اس کا مطلب ہے اس کا حق ادا کریں اور ایک ہی آپ کی بیوی ہے اور وہ بیوی آپ کے ساتھ جس طرح متفق ہے اگر آپ کا اس کے ساتھ ذہنی طور پر ٹھیک ہے بیعدب نہیں ہے گستاخ نہیں ہے لڑائی نہیں کرتی سکون ہے اور واقعتاً وہ تکلیف میں ہے تو آپ اپنا گھر بچانے کے لیے یا آپ بالکل شریعت طور پر آپ کو معاملات زندگی میں اچھا فیصلہ لینا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس کو زبردستی شکل اختیار کرنا کہ داماد مان نہیں رہا یا حالات اس کے مجبور ہوں گے بچارے کے پاس اتنی اوقات نہیں ہوگی اسی یہ زبردستی جناب لڑکا لے کے نکل جائے لڑکا جناب لڑکی کو طلاق دے دے ادھر سے بیٹے کو ڈیمانڈ یہ ہے کہ میری بہو کو طلاق دے دے دوسری اب یہ چلیں یہ باتیں اب کدھر کو جاری اس کا نتیجہ پیش کرتے ہیں یہ تو اتنا سمندر ہے نا مطلب ہمارے پاس غیری بات ہے کیسز آتے رہتے ہیں نا تجھے بڑی اب یہاں پر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جبرانی عاملین جو قرآن پاک سے محبت کرنے والے نماز سے محبت کرنے والے اللہ کی عبادت کے ساتھ دل لگانے والے محقلاتی پاور رکھنے والے اور اللہ کی غیبی طاقت جو ہوتی ہے فرشتوں کی صورت میں محقلات کی صورت میں اس کی تو وہ سوچتے ہیں یار اس کو سمجھانے بجانے میں دو چار دن چھے دن لیکن اس کو اتنی بے چانی ہوتی ہے کہ وہ پھر چلے جاتی ہے شیطانی عاملین کے پاس تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ شیطانی عامل کہتا ہے جو بی بی یہ تاویز لے جو کام کرے گا تاویز کاغذ کا ٹکڑے کا نام نہیں ہے یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے شاید میں پہلے بھی اس کی وضاحت کسی وڈیو میں دی ہوگی لیکن مجھے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی تو میں مزید آپ کو وضاحت دینے جا رہا ہوں نئی انگل کے ساتھ تاویز کاغذ کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے مثلا آپ کو میں ایک عمل بتاتا ہوں یعنی کہ یا سلامو یا سلامو آپ پڑھتے ہیں میں کہا آپ کو بتا رہا ہوں کاغذ کے اوپر یا سلامو اس نے نہیں لکھا اس نے کیا لکھایا اس نے اعداد کمری نکالے یا سلامو کے تو یا سلامو کے اعداد کمری نکلے ایک سو قطی 131 اب اس نے کاغذ پہ لکھ دیا 131 اب اس کا جو موکل ہے ادیعین اور جولائین یہ دو موکل ہیں یا سلامو کے نہیں سوری یا سلامو کے دو موکل ہیں ادبائیل اور حموکیل یہ دو موقع ہیں اور اس کے بعد اس نے دوسرے خانے میں لکھا ہے یا قدوسو تو اب اس کے عدد ایک سو ستر اس نے یا قدوسو کاغذ پہ نہیں لکھنا اس نے ایک سو ستر لکھ دینا ہے بسوں کے گاڑیوں کے نمبر نہیں لکھ رہا وہ وہ یا قدوسو کے عدد نکال کر ایک ون سیون زیرو لکھ دیتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ تو گنتی لکھی ہوئی ہے گنتی نہیں لکھی ہوئی وہ ون سیون زیرو سے مراد حمزہ عیل اور اترہ عیل اس کے دو موقع ہیں اس نے دو موقع کو واسپرد کر دی ہے اس کے بعد اس نے لکھی دیا جی المحیمن ٹھیک ہے اب المحیمن کے ون فورٹی فائیو جو ہے موقع ہیں ٹھیک ہے اور اس کا اعداد کمری بھی ون فورٹی فائیو ہے اب اس کا موقع کے سردار کا نام کلکہ عیل ہے اور سرکیتہ عیل ہے دو موقع ہیں اب میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہ بات سمجھا رہا ہوں اب اس نے ایک کاغذ لیا اور اس کے اوپر اعداد کمری کے حساب سے دوسر کے ایک سو ستر اعداد نکلے تو اس نے لگا دیئے سلام کے اسلاموں کے اس نے ایک ون تری ون اعداد نکلے تو اس نے لگا دیئے اب وہ آپ کو تعویز جو دیا جا رہا ہے وہ اصل میں روحانی تعویز میں اگر اس نے تعداد لکھی ہے کیونکہ تعداد وہ لکھتا ہے جو عامل ہوتا ہے ویسے تو یہ نام لکھے جاتے جو عامل نہیں ہوتے اب آداز سے ہم نے جانا ہے دوسری فیلڈ میں یہ اہروانی عامل ہم نے اب جانا ہے شیطانی عامل کی طرف جو شیطانی عامل کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ میری آپ نے منت زائع نہیں کر دی میں آپ کو نتیجے پہ لے آئے ہیں اب جو وہ تعداد کاغذ پہ لکھ رہا ہوتا ہے ون تری ون ٹھیک ہے ون سیون ون ٹھیک ہے سیون نائن زیرو وہ اصل میں شیطانی جنات کے نام ہوتے ہیں شیطانی جنات وہ ہوتے ہیں جس کو اس نے اکتالیس دن میند کر کے دریا کے کنارے سمندر کے کنارے جنگلوں میں دریاوں میں اجار بھی عوانوں میں چٹانوں پہ بیٹھ کر یا قبرستان میں بیٹھ کر یا اس نے نجانے کتنے پاپڑ بھیل کر ناپاکی میں رہ کر پلیتی میں رہ کر نجاست میں رہ کر شیطانی جنات کو اصل کی ہے اب وہ شیطانی جنات کی پدہش ہوتی ہے جب وہ عمل شروع کرتے ہیں یہ میں آپ کو بڑی خاص بات بتا رہا ہوں روحانی عمل میں بھی اور شیطانی عمل میں بھی جب عمل عاملین عملیات کی دنیا میں پہلے دن عمل کے لئے بیٹھتے ہیں تو روحانی عمل میں روحانی موقعات کی پدہش ہوتی ہے شیطانی عمل میں شیطانی جنات کی پدہش ہوتی ہے جبکہ وہ اس عمل کا عامل ہو تب بھی اب ہوتا یہ ہے یہ بڑی بریک سی بات ہے اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اب شیطانی جو جنات ہوتے ہیں ان کی جب پدہش ہوتی ہے اس میں بڑی باریک ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں اگر کسی پر جادو کے ذریعے شیطانی جنات اس کے دماغ پر یا اس کے دل پر بٹھایا گیا اس کا دل قابو کرنے کے لیے قبضہ کرنے کے لیے یا وجود کے اندر جگر مسانے گردے کو ڈیمج کرنے کے لیے دماغ کو ڈیمج کرنے کے لیے اچھا وہ جو ہوتا ہے نا شیطانی جن وہ بیٹھا ہوتا ہے ادھر سے آپ یوٹیوب ویڈیو دیکھتے ہیں بڑی بڑی بات کرنے لگا ہوں یہ پہلے آپ نے اس سے پہلے زندگی میں شاید میں کہتا ہوں کم ہی سنی ہوگی ٹھیک ہے آپ بڑے ماشاءاللہ بہت آگئے کے لوگ ہیں میں سب کی عزت کرتا ہوں لیکن کم سنی ہوگی چاندنے سنی ہوگی لیکن کم سنی ہوگی یہ جو شیطانی طاقت بیٹھی ہوتی ہے جن آپ دماغ کے اوپر زیاری بات ہے وہ دماغ کے اوپر بیٹھی ہے جگر مسانے پہ کاروبار پہ بندش کیا ہوتا ہے وہ شیطانی جن کو بیٹھا جا کے بند کر دے کاروبار بند وہ شیطانی جن بند کرتا ہے آپ کے گھر کے آپ کے شادی کو اسی طرح دماغ بچوں کا جیسے دماغ بند کر دی جاتا ہے پڑائی نہیں کر سکتے شوہر کا دماغ بند کر دی جاتا ہے اس کو اولاد بیوی نظر نہیں آتا نفرت ہو جاتی ہے اسی طرح کاروبار یہ جو شیطانی طاقتیں بیٹھی ہوتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم خود سے ہی پڑھائی کرنے شروع کر دیتے ہیں بغیر اجازت کے تو اس پڑھائی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطانی جن وہاں دماغ سے نکل جاتا ہے اچھا وہ نکل جاتا ہے جتنی آپ پڑھائی کرتے ہیں نا وہی شیطانی جن اس پڑھائی کی کارٹ میں سردار جو جن ہوتا ہے وہ اس کو پڑھائی دیتا ہے تو وہ پڑھائی کرنا شروع کر دیتا ہے ایک جاہل جن کو آپ ایک عامل بنا دیتے ہیں بڑی بڑی ایک بات کی ہے میں نے سب کو سمجھ نہیں آئی ہو میں دبارہ سمجھاتا ہوں پھر سمجھنے کی کوشش کریں جن تھا نارمل روٹین میں کسی نے آپ پہ تعویزات کر کے بندش کر کے جا دوسرے تعویزات سے شیطانی جن آپ پہ دماغ پہ دن پہ کئی بھی کاروبار پہ شادی پہ کسی بھی جگہ پہ آکے اس نے بند کر دینا اپنا کام کرنا اور تعویز کے ذریعے آپ وہ تھا جاہل وہ بیٹھا تھا اپنا کام کر رہا تھا جو اس کی ڈیوٹی تھی اس کا ڈیوٹی یہ تھی کہ مطلب شادی نہیں ہونے دینے تو رشتہ آتا تھا ڈیم کر دیتا تھا یا کاروبار نہیں ہونے دینا تو وہ کاروبار اب آپ نے اس کو جب پڑھائی کی آپ نے بغیر اجازت کے تو آپ نے جو پڑھائی کی اس عمل کے موقعات آئے انہوں نے اس کو نکال کے باہت مہنکا جب آپ نے پڑھائی ختم کی تو وہ اس نے اس کی کاٹ کی اور کاٹ کر کے وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا رہا بالاخر اس نے پڑھائی کر کر کے کامیاب ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن جو بالکل جاہل تھا اب وہ عامل بنتا جا رہا ہے آپ کی وجہ سے غلطی آپ کی ہے کیونکہ آپ اجازت نہیں لے رہے اجازت مین پوائنٹ ہے اب پیچھے والی بات تو میں جو کر رہا تھا وہ ذہن سے نکل چکی ہے اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں اگر آگئی ذہن میں تو میں اسے بھی کمپلیٹ کروں ٹھیک ہے کیونکہ لائیو میں بیٹھا تھا تو آپ شاید کمنٹ کے ذریعے میری رہنمائی کر دیتے لیکن چلیں میں اس کو تو کمپلیٹ کروں جو کر رہا ہوں اب یہاں پہ جو شیطانی طاقت ہے وہ شیطانی طاقت جو ان سے ہے اب وہ عامل بنت چکی ہے غلطی آپ کی ہے اجازت ضروری کیوں اس لیے ہوتا ہے کہ جس سے آپ اجازت لیتے ہیں اس کا چہرہ دیکھنا بہت ضروری ہے یعنی کہ جس ویڈیو میں آپ کو عامل کا چہرہ نظر نہیں آرہا آپ کو اس کی اجازت کا کوئی فائدہ نہیں آپ کہیں سے معلوم کر لیں چہرہ دیکھنا ضروری کیونکہ جب آپ نے اجازت کی نیت کرنی ہے تو آپ کو جس نے اجازت دی ہے اس کے چہرے کا تصور آپ کو باندھنا پڑے گا کیونکہ جب آپ اس کے چہرے کا تصور باندھ کے آپ نیت کریں گے تو اس بندے کی اگر محنت ہے آپ کو نظر آجائے گا عمل میں کامیابی ہوگی یا نکامی ہوگی جو ایک بند نے میری جیسے پچیس سالہ کسی عمل پر محنت ہے مسال کے طور پر دس سالہ محنت ہے تین سالہ محنت ہے تو میرے پاس جو اس عمل کی روانی طاقت ہے جیسے ہی آپ عمل کے لیے بیٹھیں گے تو میری روانی طاقتیں آپ کے ساتھ قیچ ہوں گی اور پہلے دن ہی ان شیطانی طاقتوں کو قید کر لیا جائے گا لہٰذا وہ شیطانی طاقتیں جو ہیں قید ہو جائیں گی اور وہ دوبارہ نہ واپس آ سکیں گی نہ عامل بنیں گی تو وہاں سے ان وقتی طور پر ان کا صفایہ ہو جائے گا پیچھے سے پدائش وہ مجھے یاد آگی جی بات پیچھے والی پدائش کے اوپر بات ہو رہی تھی تو پدائش جو کیسے ہو رہی ہے وہ اب وہ خواتون جب تعویز بنواتی ہے بنوا کے کہ وہ شیطانی عامل کے پاس پیسے اس کے پاس گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ ہونا تو پھر بھی وہ شیطانی عامل کو پچاس زار دے کہ نہ تو اپنا کام کروانے کے لیے وہ تعویز مرد یا عورت بنواتا ہے وہ عامل کہتا ہے آپ اسے دفن کر دیں اب جب دفن کیا جاتا ہے تو وہاں سے شیطانی جنات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں کیونکہ اس کے تعویز کاغز کا ٹکڑا نہیں ہے بات یہاں سے شروع کی تھی تو اس کاغز کے ٹکڑے پہ جو عداد لکھے جو میں نے پیچھے وزاعت کی ہے عداد کمری تو وہ شیطانی جنات کے ناموں کے عداد کمری نکال کر جب وہ لکھ دیے جاتے ہیں جب وہ کاغز پر لکھ دیے جاتے ہیں تو وہاں پر شیطانی جنات کا پیرہ بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے شیطانی جنات جو ہیں اسلامی تاریخ کی آخری تین دنوں میں وہاں سے جنم ہوتا ہے یہ قانون عملیات کے اندر جب آخری تین دنوں میں ان کا جنم ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا تو ایک بڑی تعداد بن جائے گی اور وہ اس کی طرف جائے گی ہر مہینے کی طرف جیسے ہی ہر مہینے کو وہ جائیں گے کیونکہ میرا آج جمعہ کو خاص رات کا جو تعلق ہے وہ میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں اب وہ جو اسلامی چاند کی آخری تین راتیں ہوتی ہیں ان تین دنوں میں آخری تین راتوں میں اور اسلامی چاند نظر آنے کے بعد پہلا دن اور دوسرا دن یہ پانچ دنوں میں ان شیطانی جنات کی پدہش ہوتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ وہ شیطانی تعویز کسی نے دس سال پہلے دفن کیا تھا بیس سال کیا تھا اس کی آپ سے صلاح بھی ہو جائے تو آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں جب تک وہاں سے نہیں نکلے گا اب جس پر ہوا ہے وہ بندہ جس پر جادو کروایا گیا وہ بندہ مثال کے دور پہ کسی آمیر سے رابطہ کرتا ہے وہ اس کی وہ شیطانی طاقتوں کو ختم کر کے کڑا لگا دیتا ہے اب وہ شیطانی طاقتیں گھر سے باہر ہیں کڑا جب لگتا ہے حسار جی سے کہا جاتا ہے حسار کا مطلب نبی پاہ نے فرمایا کہ روحانی دیوار ہوتی ہے نا روحانی دیوار ہو جاتی ہے وہ روحانی دیوار جونسی ہے اس کے باہر شیطانی جنات کو اندر نظر کچھ نہیں آتا تو وہ پھر نظر کچھ نہیں آتا تو وہ واپس اپنا اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو ان کا گھر آمل نہیں ہوتا ان کا گھر ہوتا ہے وہ تعویز جو دفن ہوتا ہے کوئی بھی شیطانی عمل پہلا کام کیا کرواتا ہے آپ سے تعویز دفن کرواتا ہے کبھی بھی غلطی سے تعویز روحانی عمل میں ہو یا جس بھی عمل میں آپ شیطانی عمل میں تعویز دفن ہے کہ شیطانی عمل سے تو خیر کفر میں انسان چلا جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے تو مسکراہت کو دیکھ کوئی غلط نہ سمجھے نا تو روحانی عمل میں تو زیری بات ہے لیکن دفن روحانی عمل میں بھی آپ نہ جائیں اس پراسز میں بگرنا آپ پھسنے والے ہیں بہت بڑا کیونکہ یہ پھر روحانی عمل میں بھی لوگ پہناوا روحانی عمل کا ہوتا ہے دستار جبہ کر وہ شیطانی رہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جیسے کوئی دفن کے لیے والے سے آپ کو کوئی شرط و شرائط رکھے تو آپ نہ جائیں اب وہ تعویز جو آپ دفن کر رہے ہیں تو اصل وہ تعویز کے مالک آپ بن چکے ہیں کیونکہ اس نے تعویز لکھنے کے بعد ملکیت آپ کی دے دی ہوتی آپ کو نہیں پتا ہوتا لیکن کام تو آپ کا ہے یعنی کہ آپ کی بہو جو ہے مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں میرے بیٹے کو چھوڑ دے مثال کے طور پر تو اب آپ وہ عامل جو ہے وہ آپ کا نام لے کر کہے گا کہ اس کی بہو فلا کی فلا بیوی اور فلا کی فلا بیٹی ان تینوں چاروں کو وہ جہاں سے ملائے گا ایک کنیکشن بنائے گا اور اس کنیکشن کے ساتھ وہ جوڑ کے اس تعویز کو آپ کی سپرد کرے گا یعنی کہ ملکیت آپ کی ہو جائے گی عامل کی جار چھوٹ گئی اب وہ تعویز جیسے ہی دفن ہوگا تو دفن شدہ جو تعویز ہے وہ وہاں سے جنم لینے والے جو شتانی طاقتیں ہوتی ہیں آپ وہ جنم لیتی رہتی ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہیں پھر اور بڑی ہوتی پھر آہستہ آہستہ وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ عامل بن جاتی ہیں تو وہ عمل کر کر کہ وہ طاقتور جنات بنتے جاتے ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ عامل کے پاس جس پر آپ نے کروایا ہے وہ جاتا ہے اس کا کڑا لگا کے اس کو بالکل سیف کر دیتا ہے تو وہ شتانی طاقتیں واپس اپنے گھر میں جائیں گی جہاں تعویز دفن ہے تو ملکیت کس کی ہے اس کی جس نے جادو کروایا تھا شتانی عامل کو پیسے دے کے تو اب وہ ملکیت والے گھر میں جائے گی یعنی کہ جس نے جادو کروایا تھا وہ تین سال بعد یا پانچ سال بعد یا سات سال بعد جب بھی جس پر جادو ہوا ہے وہ اپنا علاج کرواے گا تو وہ اس کے لپیٹ میں آئے گا تو وہ اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم پر کسی نے جادو کر دی جب کہ کسی نے جادو نہیں کیا یہ وہی تحفہ آپ کی طرف آیا جو بیس ہزار میں آپ نے خریدا تھا جو عامل کو آپ نے بیس ہزار پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ میں نے تو دس لاکھ تک بھی کیسز دیکھے ہیں لوگوں کے پاس مدرسے کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس دینی میں اگر کہتا ہوں ہے میرا دینی دارہ ستر سالہ پرانا الحمدللہ بزرگوں کا ہمارے اباؤداد کا دینی مدارس برانچز پورا تو سلسلہ میں نے مطلب پچھلے رملان شروع کیا تو کوئی توجہ ہی نہیں تھی کسی کی تو میں نے اس طرف دوبارہ واپس آنا مناسب بھی نہیں سمجھا میں نے کہا لوگوں کے پاس اس نیک معاملات کے لیے یہ پیسے نہیں ہوتے لوگوں کے پاس صرف اور صرف جو ان سے ہے اس معاملے کے لیے جو ہے شیطانی چیز دماغ شیطانی چیزوں کی طرف تو جو لوگ اپنے نیک رستے کی طرف پیسہ خرچ کرتے ہیں اس پر کبھی یہ مسئیبتیں نہیں آتی کبھی یہ شیطانی طاقتیں ان پر غالب نہیں آتی کوشش کریں اپنے پیسے کو جائز رستے پر استعمال کریں دینی مدارس کی طرف دینی طلبہ خود جائیں خود آئے ہمارے پاس خود دیکھ لیں آکے طلبہ طالبہ ادارہ پورا نظام خان کا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دل خوش ہوئے آپ خدمت کریں لیکن نہیں ہم تو وہ شیطانی عاملہ بارال جو کرتے ہیں دیکھیں جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں جو دینی مدارس سے کرتے ہیں میں ان کو دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ان کو مزید توفیق دے مزید اللہ ان کو سب ایسے نہیں ہوتے کچھ ایسے ہیں جو کچھ ایسے ہیں ان کی سزا میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ ان کو سزا کیا ملتی ہے سزا ان کو یہ ملتی ہے کہ وہ پھر جو ان سے تین چار سال کے بعد کوئی عامل لاج کرتا ہے روانی کرتا ہے تو وہ شیطانی طاقتی جب اپنے گھر لوڑ چاہتی تو وہ طاقتور ہو چکی ہوتی تو وہ جب آتی ہیں اس کی طرف جس نے عمل کروایا پیسے دیکھ کر تو وہ پھر بھانگتا ہے مختلف عاملین کے پاس تو جانا زیری بات ہے اس نے شیطانی عاملوں کے پاس یہ کہ اس کی ترجیح شیطانی عامل ہے تو اب وہ شیطانی عاملینوں کے پاس جاتا ہے یروانی عاملینوں کے پاس تاخھارہ کرو جی صاحب کرو زیری بات ہے اس صاحب میں تو جادو آنا ہے اس صاحب میں تو جنات آنا ہے ٹھیک ہے نا کہاں سے آئے ہیں کہاں نہیں ہے کہاں سے نہیں ہے یہ عامل کو نہیں پتا چلتا جب وہ جنات کے حاضری کرتا ہے پوچھتا ہے تحقیق کرتا ہے یا بریکی میں جاتا ہے تو پھر اسے پتا چلتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اب وہ شیطانی طاقتیں جو انسی ہیں وہ اس کے گھر میں بس جاتی ہیں تو اس کا گھر تباہ و برباد اولاد یہ وہ تو پتا اسے بتاؤں کب چلتا ہے یہ نہیں کہ فوری وہ شیطانی طاقتیں آکے وہ پہلے باہر کھڑی ہوتی ہیں پھر گھر میں داخل ہوتی ہیں پھر سکون سے وقت گزارتی ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں پھر وہ جیسے جیسے آپ کے وجود کے قریب آتی ہیں پھر آپ سے وہ اپنے خوراک کا بندوبست کرتے ہیں جیسے میوزک سننا گانا سننا سود شراب بدکاری گھر میں جیسے موبائل آت کل ہمارے پاس ہوتا ہے تو چل رہے چل رہے تو آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کمر پر جنات بھی دیکھ رہے ہیں تو جیسے ہی وہ چلتا چلتا ہے انڈین آتا ہے وہ جو ہوتا نہیں منتر شنطر پڑھ رہے ہوتے ہیں مندر میں کھڑے ہو کے یہ وہ ان کی خوراک ہوتی ہے وہ منتر شنطر تو آپ کے ہمیں یہاں آتھ رکھ جائے گا وہ رکھوایا جاتا ہے کہ نہیں اس کو دیکھ لو تھوڑی دی وہ تین سیکنڈ کے لیے دس سیکنڈ کے لیے پھر آپ دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے مندر میں جاتے ہیں آتے ہیں تمہیں کیا لینہ دینا ہے مندر کا ٹھیک ہے لیکن نہیں ہم نے تو اس کو بڑا تسلی سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا سمجھ جا رہی ہے تو وہ اصل میں ایسی طاقتور ہوتے 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 پھر بچے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ آج کل کارٹونوں میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا وہ نے اپنے جنوں کے نام کے اوپر کارٹونوں کے نام رکھے ہوتے ہیں بگوان جھوٹے وہ اصل میں یہی وہ بڑی کی میں اب جاتا جا رہا ہوں تو آپ اوپر آنا چاہیے مجھے اب میں جو آپ کو سمندر میں سے جو ہرے جوارات تھے وہ میں نے آپ کے کافی سارے دے دیئے ہیں تو نتیجہ تنبات یہ ہے کہ اب وہ بچارہ پریشان ہو کہ کہتا ہے جی میرے اوپر والا کہ وہ بچارہ نہیں ہے وہ ظالم تھا پہلے آپ بچارہ بن چکے ہیں تو پھر سال چھے مینے دو سال کے بعد جب شیطانی جنات اس کے گھر میں پورا گھر بنا لیتے ہیں تو پھر اس کا ہستہ ہستہ کام بگرنا شروع ہوتا ہے شوہر طلاق دینے کی طرف جاتا ہے اولاد گالیاں نکالنے کی طرف جاتی ہے گھر میں بیٹویاں بات نہیں مانتی بہویں جونسے وہ لڑائیاں گھر میں کچھ کچھ کاروبار بند ہو گیا رزق یہ وہ کرتے کراتے یہ وہ سارا پھر وہ بھاگتے ہیں ادھر ادھر پھر سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے تو وہ آپ کی نعمت آپ کو وہ تحفہ آپ کو ملا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا کیا علاج ہے اس کا کیا یہ یہ ہے کہ اس طرف نہ جائیں جو میں آج آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں اس طرف جائیں جمعہ تل مبارک کی خاص رات جو ہے یہ دو راتیں ہیں خاص ان کو آپ نے ضائع نہیں کرنا پہلی رات جمعہ تل مبارک جب آئے اسلامی چاند کا پہلا جمعہ وہ جمعہ کی رات آپ عمل شروع کریں اور سات دن مسلسل کریں اور اسلامی چاند نظر آنے سے پہلے اسلامی چاند نظر آنے سے پہلے جو آخری جمعہ آتا ہے اس جمعہ میں سات دن یہ عمل کر لیں بس یہ چودہ دن بنتے ہیں یہ آپ اپنا معمول رکھ لیں میں کہتا ہوں یقین مانیے دو کام ہو گئے ایک کام جب چاند نظر آئے پہلے جمعہ کو شروع کریں عمل سات دن مسلسل کریں ایک دن کا پہی ہمارے کاغذوں میں کیا ہے ایک دن میں تو موقع آتا ہے پدہش بھی نہیں ہوتی اس کی ٹھیک ہے نا آپ کی روحانی طاقتوں کے ساتھ اٹیجمنٹ بھی نہیں ہوتی تو شیطانی طاقت یہ دس گناہ ہی ہوتی ان کے اٹیجمنٹ آپ سے ہو جاتی یہ ایک دن کا عمل آپ کو رجت میں لے کے جاتا ہے کیسے لے کے جاتا ہے کبھی بزاعت کریں گے اب یہاں پہ سمجھیں تین کام آپ نے کرنے ہے وہ پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے جمعہ والے دن آپ نے اسلامی چاند کے پہلے جمعہ کو عمل کر کے میں بڑا تسلی سے سمجھاؤں گا عمل بھاگتے بھاگتے نہیں میں بتاؤں گا میں بڑا تسلی سے آپ کو پوری تسلی سے آپ کو بتا کے جاؤں گا جمعہ جب وہ جمعہ والے دن آپ نے یہ عمل شروع کرنے عشاء کی نماز کے بعد اسلامی چاند نظر آنے کے بعد میں چلنا جمعہ ہوگا جمعہ پڑھنے جمعہ پڑھنے کے بعد آپ رات کو آپ عمل پہ بیٹھ دیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہفتے میں شامل ہوگا لیکن آپ نے اب اس بارے میں نہیں جانا میں اس کی وضاعت میں بھی جاؤں گا تو پھر دس منٹ اوڑ لگ جائیں گے تو آپ نے جیسے کہہ رہے ہیں آپ نے جمعہ پڑھنا ہے جمعہ کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد آپ نے جمعہ والے دن یہ عمل شروع کرنا ہے آپ نے جمعہ کا دن یہ قرار کرنا ہے تو آپ نے سات دن مسلسل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب اسلامی چاند کا آخری جمعہ آئے تو جمعہ سے لے کر آخری سات دن پھر آپ نے عمل کرنا ہے یہ چودہ دن آپ عمل کرنا ہے یہ پہلا کام ہو گیا دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تازہ غسل کرنا ہے روزانہ نہیں جمعہ والے دن عمل کرنے سے پہلے علاقہ جمعہ کے لئے آپ نے کیا ہوگا غسل کوئی مسئلہ نہیں مرکت کے لئے دوبارہ نہ آلیں سردی آنے والی آگے کوئی مسئلہ نہیں لیکن کر لیں غسل غسل کرنا ہے آپ نے تازہ فریش غسل کرنا ہے تازہ غوزو کرنا ہے اور پھر عمل کے لئے بیٹھا nih ٹھیک ہے ٹھیک ہے عشاء کے نماز پڑھ لیں عشاء کے بعد آپ غوزو قائم ہے ٹھیک ہے نہیں غوزو قائم دوبارہ غوزو کر کے آپ کریں پاکی کی عالت میں کرنا ہے یہ پہلی بات ہے کہ آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے آنے غسل کرنا ہے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ دو راقعت مجھے بتانا یاد نہیں رہا مصروفیت میں بات کیونکہ اتنی گہرائی میں میں جا چکا تھا میرا نکلنا بڑا مشکل ہوا ہے تو میں بڑا بات سے نکلنا بڑا مشکل کر کے وہ تو سمندر ہے نا جی پھر تو اب وہ اس کے ساتھ دو اٹیچمنٹ ہے بزرگان دین کی وہ میرا دل تھا کہ میں آپ کو ان کے بھی مشاہدات بتاتا لیکن وقت کافی ہو گیا ہے تو اب آپ یہ ضروری چیزیں سمجھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دو رکعت نفل نماز صلات التعبہ ادا کرنے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے پرندوں کے لیے کچھ تھوڑے سے چاول وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں اپنے پاس اور اس کو آپ نے اپنے پاس دائیں سائیڈ پر رکھ کے سو جانے ہیں تھوڑے سے چنے وغیرہ چاول وغیرہ جو بھی چیز آپ کے پاس ہے تھوڑی سے لے لیں وہ آپ نے اپنے پاس دائیں سائیڈ پر رکھ کے سو جانے ہیں ٹھیک ہے اور صبح اٹھ کے نہار مو پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے وضو کرنے نماز فجر ادا کرنے اس کے بعد وہ آپ نے پرندوں کو ڈال دیں گے سمجھا پرندوں کو ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے عمل کرے گا ٹھیک ہے اور یاد رکھے گا کہ یہ جو آپ نے ساری رات اپنے پاس رکھے ہیں یہ اپنے گھر کی چھت پہ نہیں پھینک سکتے آپ ٹھیک ہے نا وہ چھت پہ رکھیں گے تو وہ بلائیں بھئی آئیں گی تو پھر وہ سارا سسٹم میں ڈیرہ جام جائے گا اشارہ کافی ہے اب آگے چلتے آپ نے گھر کی حدود سے باہر کہیں بھی رکھوانے کیسے بچے کے عاد بھی دیں خواتین ہے تو مرد و خواتین سب کر سکتے یہ تین کام آپ نے ضرور کرنا ہے اس سے آپ کو تین بڑے فائدے ہوں گے اس عمل کو کرنے سے ابھی وظیفہ بتانا ہے میں نے تین بڑے فائدے یہ ہوں گے پہلا فائدہ آپ کی افاظت ہوگی ہر قسم کی جا دوسرے بھی دشمن سے بھی دوسرا فائدہ آپ مالدار ہوں گے اور میں کہتا ہوں رات کو عمل کرنے کے بعد صبح جب اٹھ کے آپ دیکھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں سے آپ کا بھر چکا ہو گا گا اور ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے یا رزق سے بھی میرا گھر دولت سے میرا گھر بھر گیا یعنی کہ اتنا آپ کو اپنا رزق اطاف فرمائے گا یہ آپ نے پندرہ دن کا معمول ڈکنا ہے ویسے تو بزرگان دین نے اس کو پورا مہینہ یعنی کہ پوری زندگی کا بھی معمول بتایا ہے میں نے ایسے بزرگوں کے مشاہدات میں بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اس میں ولایت ملتی ہے اس عمل سے اس عمل سے رزق کی فراوانی ملتی ہے اس سے روحانیت ملتی ہے یہ ایمان والی تصویح ہے یہ قوت والی تصویح ہے یہ حفاظت والی تصویح ہے اس کے بعد سر تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا ایک تو آپ کو جادو سے حفاظت دشمنوں سے حفاظت دوسرا فائدہ آپ کے رزق کے حوالے سے آپ کو بے شمار برکتیں تیسرا فائدہ جو آپ سوچیں گے اس میں بہت باریک بات کرنے لگا وہ سمجھے گا جو آپ سوچیں گے اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے آپ کے سامنے آ جائے گا یعنی کہ آپ جو کام کرنے جائیں گے اس میں آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا مثلا آپ کو مسئیبت اچانک آنے والی ہے تو بندہ آپ پہ کوئی بہت بڑا مطلب مسئیبت ڈالنے والا ہے یا آپ کسی کے ساتھ ایک کروڑ بہن کی لین دین کی ڈیل کرنے جا رہے ہیں مثال کے طور پر آپ پچاس لاکھ کا پلات خریدنے جا رہے ہیں تو اب اس کے کاغذ ہی نہیں ہے ریجسٹری نہیں ہے انتقال ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یا آپ بیٹی کی شادی کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ پریشان ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں یہ عمل کریں سات دن سات دن عمل کرنے کے بعد آپ بیٹی کا رشتہ کرنے جائیں میں کہتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں زیادہ لمبے چوڑے واقعہ سناتا نہیں ہوں نہ واقعہ کی طرح جاتا ہوں لیکن میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ عمل ایک خاتون کو دیا تھا اپنی بیٹی کا بڑا عالی میاری خاندان بڑا عالی تھا لڑکے کی طرف سے لڑکی کا بھی بڑا نمیر تری نواب لوگ تھے تو مجھے کہنے لگے کہ ہمیں کیسا پتہ نہیں جال رہا کہ اس لڑکے کے بارے میں تو میں نے ان کو یہ عمل کروایا تو چوتھے دن یا پانچویں دن پتہ لگ گیا کہ لڑکا انجیکشن کرتا ہے اپنے آپ کو ٹکے کے انجیکشن جو ہے وہ نشے کے لگاتا ہے بات نہیں سمجھے ان کے راج کھول گیا ان کو بڑی اب کیسے پتہ چلا یہ نہیں اندر سے اندر سے اس کو خبر نہیں یعنی کہ آپ کے اوپر آپ پر آنے والی مسئیبت کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا آنے والی ہے اور اس کا حل بھی آپ کو مل جائے گا اور وہ پردے جو آپ کی آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں وہ ہٹ جائیں گے جو لوگوں نے دھوکے کے فراد کے ڈالے ہوئے ہیں آپ خود اران ہوتے جائیں گے یار میری منزلے کیسے حسان ہوتی جائیں تو یہ عمل آپ نے ساری ترتیب میں نے بتا دی ہے عمل سمجھ لیں لیکن دروشریف تین مرتبہ پڑھ کے اپنے جمعیرات جمعیرات کی دعا میں ضرور شامل ہونا ہے کیونکہ یہ اجتماعی دعا ہوتی ہے اور تنگ دستی غربت فقر و فاقہ سے نکلنے کے لیے اور جو بھی آجت ہے آپ کمنٹ کریں پوری امانداری سے میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو شامل کیا جائے گا اور لائک کریں آپ یہ ہماری اوصلہ افضائی ہے اتنی میند ہے لائک کر دیا کریں بغیاء آپ کی مرضی آپ جو ہے ویڈیو کو کتنا دیکھتے ہیں کتنا نہیں جو پورا طلبگار ہوگا پورا آجت مان ہوگا وہ پورا دیکھے گا ٹھیک ہے نا سمجھا رہی ہے آپ کو بات کی تو اب آپ نے یہ عمل کیسے کرنا سر اس میں آپ کو کسی قسم کی رجت مقصان نہیں ہوگا میں گرنٹی دیتا ہوں لکھ کے دیتا ہوں یہ رجت کو کھا جانے والا عمل ہے حفاظت ہی حفاظت ہے اس عمل کے نوری نور ہے پانی آپ نے لے لینا تھوڑا سا پانی کا کٹوڑا لے لیں ٹھیک ہے یا بوتل لے لیں یاد رکھے گا پورے عمل کے دوران جب آپ نے دم کرنا ہے تب آپ نے بوتل کا ڈکن کھولنا ہے پڑھائی کرنی ہے بند کرنا ہے ڈکن ڈکن کھلا نہیں ہونا چاہیے تاکہ شیطانی طاقتیں نہ داخل ہو جائیں اب آپ نے کرنا کہ سب سے پہلے آپ نے دو رکعت نفر نماز صلات التوبہ کے ادا کرنے ہے غسل آپ نے کر لی ہے تازہ کیجئے گا روزانہ نہیں کرنا مطلب سات دن عمل کرنا ہے پس پہلے دن ہی آپ نے غسل کرنا ہے سات دن آپ پھر عمل کریں اگر ضرورت پیش آئی ہے نا پاکی ہے تو پھر آپ غسل کرنا ہے زیاری بات ہے وغیرنا آپ جو ان سے ہے غسل فرض ہو چکے ہیں پھر تو آپ کو کرنا پڑے گا اگر نارمل آپ پاک ہے تو ٹھیک ہے پہلے دن آپ پہ غسل کرنا ہے جو اسلامی چاند کا پہلا جمعہ ہے یا آخری جمعہ ٹھیک ہے کیونکہ آخری جمعہ ہے تو بڑا ظالم جادو چل رہا ہوتا ہے وہ نے آپ کو پیچھے ساری وضاعت پتا دی ہے ابتدائی جو جمعہ ہوتا ہے اس میں بھی چل رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے کور کرنا ہے آیا دو رکعت نفر نماز صلات التوبہ کے ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے نا وہ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دم کرنا ہے پھر پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دم کرنا ہے اچھی آواز میں پھر آپ نے پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پیچھے کی طرف پھر آپ نے پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پیچھے کی طرف پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دو راتوں پر دم کر کے آپ نے دم کر دیا اس سے آپ کا روحانی اثار لگ جائے گا شیطانی طاقتیں وہاں سے غیاب ہو جائیں گے پانچ مرتبہ آعوذ باللہ پڑھنے کے بعد نائنٹی نائن مرتبہ پھر آپ نے آعوذ باللہ پڑھنا ہے پانچ مرتبہ آسار کے لیے پڑھا نائنٹی نائن مرتبہ سو مرتبہ پڑھنے ایک سو دو مرتبہ پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں زیادہ ہو کم نہ ہو نائنٹی نائن مرتبہ آپ نے پھر آعوذ باللہ شیطان الرجیم پڑھ کے نائنٹی نائن مرتبہ پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے بوتل کا ڈکن کھول کے دم کرنے کے بعد بوتل پھر رکھ دیں رکھنے کے بعد آپ نے پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی نائنٹی نائن مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ کے آپ نے پھر پانی پہ دم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہم سے ہے دروشری پڑھنا ہے یاد رکھیں گے یہاں پہ دروشری آپ نے درودِ ابراہیم پڑھنا ہے درودہ ابراہیم کے علاوہ کوئی دروشری ہی بنا کئی لوگ چھوٹے چھوٹے دروشری بھی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم درودہ خزری صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآلہ صحابہ ہی وسلم اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے درودہ تنزینہ اور دیگر یہ آپ نے دروشریف درود ابراہیم پڑھنا ہے کیونکہ اس عمل کا حصہ ہے درود ابراہیم ٹھیک ہے نائٹین نائن مرتبہ عوضباللہ پانچ مرتبہ عوضباللہ پڑھ کے اثار لگا رہا ہے کیسے لگا رہا ہے میں نے سمجھا دیا پھر اس کے بعد نائٹین نائن مرتبہ عوضباللہ پھر بسم اللہ نائٹین نائن مرتبہ نڈنوے مرتبہ پھر دروشریف درود ابراہیم نائٹین نائن مرتبہ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی یہ سورہ اخلاص دو سو مرتبہ پڑھنی ہے اور بغیر عوض بللہ بسم اللہ کے پڑھنی ہے قلو واللہ واحد اللہ سمت لم یلد ولم یولد ولم یاقل اللہ قفوانا حد یہ پڑھنا اس طریقے سے سر دو سو مرتبہ آپ نے پڑھ کے پانی پر دم کرنے اور پانی پر دم کرنے کے بعد اب آپ نے کہا کرنے کہ آپ نے اس پانی کی بوتل کا تھوڑا سا پانی نکالنے سر پہ ڈالنے جسم پہ ڈالنے مسات کرنے اور پانی پینعمل ختم نہیں ہوا آگے آپ نے تیسرا کام میں نے ابھی بتایا نہیں ہے دو کام میں نے پیچھے بتایا ہے تیسرا بھی باقی ہے وہ ہے گوشت کی اڈی وہ آپ نے لینی ہے بیف کی بڑے گوشت اونٹ کی مل جائے گائے کی مل جائے کٹے کی وچھے کی جو بھی بڑا جو بھی آپ کو مل جائے جو بھی آپ کی زبان میں کہیں بڑے کی ہو بڑے کی نہ ہو تو پھر بکرے کی پشتوالے حصے کی لینی ٹھیک ہے بیک سائیڈ کی ٹھیک ہے یہ نہیں تو پھر بڑے کی لین کیونکہ انڈین بہت سارے لوگ ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ہے جن کو مل سکتے ہیں وہ لین اگر جن کو نہیں ملتا تو ایک ہڈی ہے آپ نے لینی ٹھیک ہے اس کا سائز جتنا بھی بڑے سے بڑا ہو اتنا زیادہ آپ کے لئے بہتر ہے چھوٹی سے چھوٹی نہ لینے بڑی سے بڑی لیں جتنی ایک ہو اس کے ساتھ گوشت نہ لگا ہو اب آپ نے وہ اڈی کسی بھی جانور کی آپ نے نہیں ہے ٹھیک ہے نا گائیں کی یا کٹے کی وچے کی یا جس کی بھی آپ لے لیں تو یا بکرے کی پشت کی مجبوری بھی اس کے علاوہ اب تیسرا کوئی اپشن نہیں اب تیسرا کام یہ جو ہے یہ آپ نے کیا کرنے آپ نے یہ کرنے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل جب رات آپ کو کر کے سو جانا ہے پانی پی کے چھٹے لگا صبح جب اٹھنا ہے تو آپ نے وہ اڈی تلاش کرنی ہے آپ کو لینے جانا ہے پیسوں کی لینی ہے قیمتاً خریدنی ہے توفہ نہیں لینا اس کی قیمت ادا کرنی ہے وزن جتنا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ اڈی کے اوپر آپ نے کیا کرنے کچھ بھی نہیں کرنے آپ نے اس پانی کے ساتھ جو پانی آ کے پاس اس پانی کے ساتھ آپ نے ہاتھ دونے ٹھیک ہے اپنا چہرہ اپنے مساج اپنے جسم کا آپ نے اس طرح پانی سے مساج کرنا ہے اور چہرے پہ تھوڑے سے چھٹے سر پہ ڈال کے جان کے زیادہ ہاتھوں پہ وہ پانی نچوڑنا ہے وہ نچوڑ کے پانی وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا اڈی کے اوپر سفید کپڑے میں اڈی رکھ لیں سفید کپڑا سمیت ہی وہ اڈی آپ کہیں باہر جاڑ بھی عبان میں رکھ دی میں کہتا ہوں سر آپ کے وجود کے اوپر جتنی شیطانی طاقتیں وہ اتر کے اس اڈی پہ چاہیں گی اور وہ گئیں وہ آپ نے اڈی باہر بے زبان جانگوں کے لئے رکھوا دے لی ٹھیک ہے جی یہ عمل آپ نے میرے بتائے گئے تین کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ کرنے آپ کی حفاظت بھی ہوگی رزق دولت برتض سے آپ کو گھر میں خوشیاں ملیں گی اور ہر قسم کی بندش ٹوٹ جائے گی اور دنیا کے تمام حاجات نیک کاموں کے لئے خاص کر کہ وہ لوگ جو بلکل ناکام ہو گئے مزایف کر کر کے وہ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ ان کو کامیابی ان کا مقدر ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں کہ اجازت دیجئے سلام